دوستو مرحب سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں میں انجنئر موسم خان آئی میک ریل سٹیٹ کے جانب سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج ہم اسلامباد گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے ایک ایپ ڈیبلپ کی ہے اسلامباد سیٹی ایپ اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور اس میں جو ریل سٹیٹ پروپٹی کے حوالے سے جو اس کے دو مڈیول ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کا گاڑی کا آپ کو اسی ایپ سے ٹوکن ٹیکس پے کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دوں گا لیکن زیادہ ہمارا فوکس رہے گا ریل سٹیٹ اور پروپٹی کے حوالے سے جو اس ایپ کے اندر آپشن موجود ہیں اس کو ہم کیسے یوز کریں چنہیں سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم ٹائپ کریں گے یہ اس پہ لکھا رہا ہے سٹی اسلامباد ایپ یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے میرے پاس پہلے سے موجود ہے اس لیے میں اس کو ایز اٹس کلک کر دیتا ہوں اب چونکہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے اس لیے وہ اوپن کا کہہ رہا ہے ورنہ آپ نے یہاں انسٹال کرنی ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیٹا دیں گے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے فون نمبر دیں گے نام اور ایڈریس دیں گے تو اس ایپ کام کرنا شروع کر دے گی ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے ہوگا نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اسے ڈیویلپ کیا ہے اب یہ اس کا اس طرح سے انٹرفیس کھل جائے گا ایف نائن پاک کی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے اب یہ مختلف چیزیں اس میں آ رہی ہیں ڈومی سائل ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمیٹ ہے آم لائسنس ہے کوٹ کے سیزے ہیں فرد اب ہم سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے فرد اب اس میں آپشن میں کیا ہے کہ ہم اپلائی فرد فرد کر سکتے ہیں ویو فرد سٹیٹس بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپلائی کی بھی ہے اس کا سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم فرد کی سٹیٹس اس طرح سے اس کو کلک کریں گے تو یہ فرد کی ڈیٹیلز اس طرح سے یہ لے آئے گا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپلائی فرد فرد کرنا ہے دوسرے آپشن اب یہ دیکھیں اس نے میرے نام آٹو فیل کیا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر فون نمبر آئی ڈریس سب کچھ فیل کر لیا ہے اس میں ہم نے آگے فردر موزہ کھاتا نمبر یعنی کتونی جو جس کو ہم اپنی اس زبان میں کہتے ہیں لیکل لینگوٹ میں کتونی پھر یہ خسرہ نمبر اور کھیوٹ یہ نمبر دینے ہیں پھر اس کی میجرمنٹ دینی ہے پیمائش دینی ہے اور پرپرس اس کا کیا ہے فرد یہ دیکھیں سیل ہے یعنی بے فرد ریکارڈ ریکارڈ کی فرد اور پلیج کی شوٹی جو ہے یہ بینک کو کہیں پلیج کر رہے ہیں کس پرپرس پہ ہے یہ اپنے پرپرس سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچر آف فرد یہ اونرشپ ہے یعنی خانہ ملکیت ہے کلٹیویشن خانہ کاشت ہے شاملات ہے اب یہ کون سی نیچر اس کی فرد کی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ فیل کریں گے آئی ڈی کارڈ لگائیں گے ریجسٹری لگائیں گے سیمٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا فرد کیلئے ٹھیک ہے جی اب اسی میں آپشن بہت سارے اور بھی ہیں لیکن ہم جانا بھی ہمارا فوکس صرف اور صرف اس کے اوپر ہے اپنا ریل سٹیٹ اور پرپرٹی کے حوالے سے اب اس میں ہم ایک اور ہمارا مڈیول ہے پرپرٹی ٹیکس اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ پرپرٹی ٹیکس اس کو آپ زوم ان کرتے ہیں یہ کنزیمر نمبر ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں اسلامباد سیڈیے سیکٹرز میں کمی پر آباد ہیں تو آپ کو یہ کنزیمر نمبر جڑے نا یہ الارٹ کیا گیا ہوگا سیڈیے کی جانب سے یہ کنزیمر نمبر آپ انٹر کریں گے تو وہ آپ کو سارے جو پرپرٹی ٹیکس بلز وغیرہ بتا دے گا اب اس کا جنرل شیڈیول اس نے پی ڈی اے فائلز میں دیا ہوئے پرپرٹی ٹیکس ریٹس اور وارٹر کے چارجز جو ہیں کنزرگنسی چارجز بھی اسی یہ بتائے گا یہ شیڈیول یہ ریٹس یہ جب آپ اپنا کنزیمر نمبر انٹر کر کے سمیٹ کا بٹن نبائیں گے تو تو آ جائے گی وہ کتنا آپ کا پینڈنگ یہ آپ نے ڈیپوزٹ کرنے اور وہ ڈیپوزٹ کہاں کرنے یہ برانچز کی بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے لائی بی بینک اے بی ایل فرسٹ وومن بینک ایچ بی ایل یو بی ایل ایم سی بی اسکری بینک ان کی برانچز کی بھی ڈیٹیل موجود ہے اس میں اور یہاں پر آپ اپنا پراپٹی ٹیکس پراپر جمع کرا سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا موڈیول ہے جو ہمارے بہت کام کا ہے اسی طرح اس میں جب ہم مزید سکرول کرتے ہیں تو مختلف آپشنز اس میں آپ کو نظر آئیں گی یہ بلز بھی آپ جمع کر سکتے ہیں یوٹیلٹی بلز بجلی کے گیس کے پی ٹی سیل کے اس کا لنک اس کے اندر موجود ہے اور ٹوکن ٹیکس یہ آخری چیز ہے جو آپ کو گاڑی کے حوالے سے بتانا تھا کہ گاڑیاں تقریباً ارگر میں ایک اب تو موجود ہیں تو اس کا ٹوکن ٹیکس اس کا چلام بھی یہاں سے بن جاتا ہے اب یہ بے ٹوکن ٹیکس فرض کیا ہم نے اس کو سیلیٹ کیا تو یہاں پر ہم نے نمبر دے دیا یہ میں میری صاحب کا ایک گاڑی تھی اس کا میں نمبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ چیک کرنا ہے آپ کو صرف بتانا مقصد ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا میسیج آگیا یہاں سے آپ کو چیک ہو جائے گا اگر ٹوکن ٹیکس پے نہیں ہوا تو یہاں سے یہ چلان جنریٹ کرے گا وہ آپ کسی بھی نادرہ ای سہولت سینٹر پہ جا کے جمع کر دیں گے تو آپ کی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے ہو جائے گا تو یہ ساری ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس آپ کی ایپ بہت یوسفل ہے اس میں بہت سارے مرڈیولز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی ٹی سرویسز بھی ہیں ای پولیسنگ بھی ہے ایک سائز ان ٹیکسیشن بھی ہے سی ڈی اے کے بھی سی ڈی ای ایم سی آئی بھی ہے اس میں اور اس میں سی ٹی گائیڈ بھی موجود ہے اور فیچر ساریسز بھی موجود ہیں اس کو آپ ڈیٹیلز سے سٹیڈی کیجئے گا یہ ایپ بہت یوسفل ہے خاص کر ہمارے اور سیز پاکستانی جو کہ ہم سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے یہ ان کے لئے بھی ایک بہت اچھی انفرمیشن ہے کہ وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس سے وہ بہت زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں جب بھی ان کی پر اگر پراپرٹی ہے اگر انہوں نے ٹیکسز کو کلکولیٹ کرنا ہے دیکھنا ہے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے مختلف چیزیں دیکھنے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے بھی اور ڈیگر سہولیات کے حوالے سے بھی یہ بڑی بیسٹ اپ ہے مست ریکمینڈ ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنے پاس رکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے بجائے اس کے کہ قطار میں لگ کے آپ ٹیکس جمع کراتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لمبی لمبی لائنوں کا سامنا کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس ایپ کو استعمال کیجئے تینکیو ویری مچ